مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے اہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لائیا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی فسبحان اللذی اخضل آ دی خدا کا ہم پے بس لطف و کرم ہے وہ نعمت کون سی باقی جو کم ہے زمین قادیاں اب محترم ہے حجوم خلق سے عرض حرم ہے خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی فسبحان اللذی اخضل آ دی خدا کے معمور جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب ہزار راتوں کے بعد صبح صادق نمودار ہوتی ہے قادیان کی گمنام اور تاریخ بستی سے اٹھنے والی یہ پرشوکت آواز ایک سورہ اسرافیل تھی جس نے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور صدیوں سے مہوے خواب مسلمانوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ باغ محمد میں کوئی گلے رانہ کھلا ہے اور پھر جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مععود علیہ السلام نے گوشہِ گمنامی سے باہر آ کر یہ اعلان فرمایا کہ میں ہی وہ مععود ہوں جس کا اقوامِ عالم مدت سے انتظار کر رہی تھی تو چاروں طرف سے سید روحوں کی لبیک لبیک کی آوازیں آنے لگیں کوئی مدراز سے اڑ کر پہنچا تو کوئی کشمیر سے کوئی اڑیسہ سے آیا تو کوئی بنگال سے اور ہندوستان کے ہر گوشے سے شمع نبوت کے پروانے قادیان جمع ہونے لگے اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قادیان مرجع خلائق بن گیا تئیس مارچ اٹھارہ سو انانوے کو الہی ارشاد کے مطابق آپ نے بیعت لے کر مخلصین کی ایک الہی جماعت کی بنیاد رکھی اس لئے الہی جماعت کی تربیت کی خاطر حضور علیہ السلام نے الہی منشا کے ماتحت جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی اور اٹھارہ سو اکانوے میں صرف پچھتر آدمیوں کے ساتھ پہلا جلسہ سالانہ منقض ہوا وہ چند مساحب جو اس جلسے میں شریک ہوئے ان کا مقام خدا کی نظر میں بہت بلند تھا اور ان کی آجزانہ راہیں خدا کو پسند آئیں چنانچہ کچھ ہی عرصہ میں خدا کے فضل کے ساتھ یہ جلسہ اک سے ہزار ہوئیں بابر گبار ہوئیں کا مستاق بن گیا اور آج یہ جلسے نہ صرف قادیان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پوری شان و شوکت کے ساتھ منقض ہو رہے ہیں مخدوش حالات کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے قادیان میں جلسے کا انقاد نہیں ہو سکا پر ام سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان مورخہ چوبیس پچیس اور چھبیس دسمبر کی تاریخوں میں نہائیت ہی کامیابی کے ساتھ منقض ہوا ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت تذکرے کے لیے کوئی مجلس منقض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں ایسی مجلس میں شامل ہونے والے سب لوگ برکات سماوی سے حصہ پاتے ہیں حتیٰ کہ اتفاقاً اس مجلس میں آ کر بیٹھ جانے والا بھی اس مجلس کی برکات سے محروم نہیں رہتا انہی برکات سے حصہ پانے کی غرص سے اشاق احمدیت سفر کی صعوبتیں اٹھا کر اس چھوٹی سی بستی میں جمع ہوتے ہیں یہاں دنیا کی کوئی رونق نہیں ہے اگر کچھ ہے تو وہ ہے روحانی سرور جس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کر کے اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر لوگ یہاں پہنچتے ہیں تاکہ روحانی سرور حاصل کر سکیں اور اپنے دلوں کی سکینت کے سامان پیدا کریں یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے کچھ لوگوں کو یہ اس بار موقع ملا ہے وہ بڑے نصیب والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس پاک مسیح کی بستی میں آ کر دعاوں کا موقع ملا ہے یہاں کی جو مقدس جگہیں ہیں ان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو روح کو تسلی ملتی ہے جو تسکین کا موجب بنتی ہے اس کی کوئی انتہانی ہے یہ بیان سے باہر ہے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے کیا قیفیت ہے دل کی کہ ہم پھر اس بستی میں آ گئی ہیں اور جلسہ سارے میں شامل ہونی جا رہی ہے یہ دن برکتوں کے خدا کی انعایہ اور شفقتوں کے دنیا بھر کے جلسوں میں قادیان کا جلسہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مرکز احمدیت قادیان دار علمان میں منقد ہوتا ہے قادیان جس کی مٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے مسیح دوران کے قدم چومے اور یہاں کی فضا مسیحی انفاظ سے موتر ہوئی ایک احمدی کا دل ہی اس روحانی لذت کو محسوس کر سکتا ہے جو دار المسیح کے ایک کونے میں جگہ پا لینے کے بعد اس کو ملتی ہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں اور نہ ہی وہ اس لوبے بیان ہے جن سے ان جذبات کی ترجمانی ہو سکے یقیناً جو عزاز اور افتخار امام الزمان کے در پر دھونی رمانے میں ہے وہ آلی شان محلوں میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے خدا کی قسم کہیں نہیں ہے ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوی دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور ان واقعات کو اگر تھوڑا سا بھی تاریخ سے واقفیت ہو اور پھر اس جگہ پہ جانا اس مطلب ایمبینس میں رہنا اس کو تو مطلب اس وقت جو کنسنٹریشن کی لیول اور جو روحانی جو لیول ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے یہ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے ان مقامات میں سے سب سے اول تو دار المسیح ہے جو کہ ادار ہے جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی درو دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور اور متبرک کرتے ہوں گے پھر بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں الہی اشارات کے تابے حضور علیہ السلام نے آٹھ نو ماہ کے روزے رکھے ان روزوں کے اجائے بات کے نتیجہ میں لطیف کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء سے ملاقاتیں اور اولیاء امت سے باتیں ہوئیں اور این بیداری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئیں پھر اسی جگہ مسجد مبارک ہے جو خدا کے الہام و کلام میں مبارک کہلائی اس میں ہر آنے والا مبارک کہلائی اور ہر ہونے والا کام بھی مبارک کہلائی ہاں وہی مسجد مبارک وہی بیت و ذکر جس میں داخل ہونے والے کے لیے یہ نوید دی گئی اور یہ وعدہ دیا گیا کہ جو شخص بیت و ذکر میں با اخلاص و قصد تعبد و سہت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا وہ سوے خاتمہ سے امن میں آ جائے گا پھر اسی مسجد کے اندر وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سرخی کے چھیٹوں کا نشان ظاہر ہوا جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ نشان ہے پھر اسی مسجد کے ساتھ ملحق بیت الفکر اور اس کے ساتھ دالان حضرت امہ جان ہے جو بیت الفکر کا ہی ایک رنگ میں حصہ ٹھہرا جس کے اندر بیت الدعا ہے جسے حضرت اقتص مسیح مہود علیہ السلام نے دعاوں کے لیے تعمیر کروایا اس چھوٹے سے کمرے میں حضور ہزاروں مرتبہ خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے اور یہاں کی گئیں دعائیں عرشِ الٰہی تک پہنچیں اسی عددار میں وہ گول کمرہ بھی ایک یادگار ہے جہاں حضرت اقتص اپنے ملنے والوں کے ساتھ ملاقات فرماتے کھانا کھاتے اور محفلِ عرفان و ایقان منقض ہوتی اسی دار المسیح میں وہ سیڑیاں ہیں جہاں سے حضور اترتے اور چڑھتے وہ کونہ جو خدا کے مسیح نے اسی عددار میں تعمیر کروایا پھر وہ گلی جہاں سے گزر کر آپ مسجد اقتصا کی طرف تشریف لے جاتے مسجد اقتصا جو جامع مسجد کہلائی جس میں حضرت اقدس نے مسجد مبارک کی تعمیر سے پہلے بھی نمازیں پڑھیں اور بعد میں بھی خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان جس میں ظہور پذیر ہوا جس مسجد میں خدا کے اس رسول نے خطبات ارشاد فرمائے اور پھر یہی وہ مسجد ہے جہاں پہلا جلسہ سالانہ بھی منقض ہوا اسی مسجد کے سہن میں منارہ تلمسیح تعمیر ہوا جو صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی دل میں میرے یہی ہے سبحانہ میں یارانی ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوے دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی کیوں کر ہو شکر تیرا تیرا ہے جو ہے میرا تُو تُو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا جب جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا یہ روز کر مبارک سبحان مبارک نور ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوے دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی پھر اسی قادیان میں وہ مقدس بہشتی مقبرہ ہے جو مسیح دوران کی آخری آرامگاہ ہے جب ایک احمدی اس مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے تو جذبات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی ایک حال دل ہے جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جون جون انسان بہشتی مقبرہ کی طرف بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جذبات گھنگھور گھٹاؤں کی طرح امرتے چلے آ رہی ہیں اور پھر جب انسان اس مقدس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو یہی جذبات آنکھوں کے رستے آنسوں کی شکل میں بہ جاتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے قبرستان اور بڑے بڑے عالی شان مقبر موجود ہیں لیکن ایسے قبرستان جہاں محض عقیدت کی بنا پر لوگ دفن ہو دنیا میں صرف مکہ مدینہ اور قادیان میں ہی ہیں اس دور کے ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو پرندے سدھائے تھے وہ نہ صرف اپنی زندگیوں میں بار بار قادیان آتے رہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کی ناشوں نے اپنے آقا کے قدموں سے دور رہنا گوارا نہ کیا جب انسان بہشتی مقبرہ میں کچھ دیر ٹھہر کر چشم تصور سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ بھی عالم اخروی میں سجی ایک محفل ہے جس میں درمیان میں حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے اور دائیں بائیں خدام دو زانو بیٹھے ہیں اے قادر و طوانا آفات سے بچانا اے قادر و طوانا آفات سے بچانا ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یارانی ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوے دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی یہ تو صرف چند ایک مقامات کا تذکرہ ہے ورنہ قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے کہ خداِ ذُلْعَرْش کے پیار کی نظر اس پر ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ پاک مسیح کا مولد و مدفن ہے گلستانِ سادی میں فارسی کا ایک شیر ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن ہمام میں ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں ایک محبوب کے ہاتھ سے آئی میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے کیونکہ تیری دلکش اور مصہور کن خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں اس نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز اور حقیر مٹی تھی لیکن ایک زمانے تک میں پھول کے ساتھ رہی اس محبوب کی صحبت کا مجھ میں یہ اثر ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہی تھی جلسہ سالانہ اجتماعیت کا ایک عظیم و شان منظر ہے یہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور خدا تعالی کی محبت کے سائے میں ایک پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے ہر شخص دوسرے کو دیکھ کر یوں مسرور نظر آتا ہے جیسے برسوں کے بچھنے ہوں پیار و محبت کے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے یوں لگتا ہے کہ ان میں برسوں کی شناسائی ہو مہمانوں کی مہمان نوازی جلسہ سالانہ کا ایک اہم حصہ ہے اسی غرض کے لئے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے لنگر خانہ کے نظام کی بنیاد رکھی یہ وہی لنگر خانہ ہے کہ کبھی جس کے منتظم صرف حضرت مسیح معود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین ہوتی تھی جو اپنے مختصر سے گھر میں مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے تھے جب لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر باہر علیدہ لنگر خانے کا انتظام کیا گیا آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں مسیح کا یہ لنگر جلسہ سالانہ کے موقع پر پورے زور شور سے جاری رہتا ہے اور مہمانوں کے مناسب تعام کا ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم کے ساتھ اور سیدنا حضور انمر کی خصوصی دعاوں اور رہنمائی کی تفائل امسال جلسہ سالانہ کادیان منقض کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی محلق وبا کی وجہ سے امسال جلسہ سالانہ محدود تعداد میں چھوٹے پیمانے پر منقض کیا جا رہا ہے اور مہمانوں کو رہائش کا انتظام مناسب فاصلے کے ساتھ کیا گیا ہے اور ستارہ قیام گاہیں مہمانوں کے لئے تیار کی گئی ہیں اور مہمانوں کے کھانے کے لئے دو لنگر خانے جاری کیے گئے ہیں اور ایک لنگر خانے میں پرہیزی کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور دوسرے لنگر خانے میں تمام مہمانوں کے لئے جلسے کا روایتی کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور سیدنا حضور انمر کی خصوصی شفقت کے نتیجے میں قادیان داول امان میں روٹی پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ روٹی پلانٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے جلسہ سالانہ کے دنوں میں چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضور انور کی توجہ مبارک کے تفیل قادیان میں جو روٹی پلانٹ نصب کیا گیا ہے اس سے بہت ہی امدہ روٹی تیار ہوتی ہے ایک گھنٹے میں کموں بیش آٹھ ہزار روٹی تیار ہو جاتی ہے اور جلسہ سالانہ کی تمام ضروریات اس پلانٹ کی بدولت امدگی کے ساتھ اور بروقت پوری ہوتی ہے حضرت اقتص مسیح معاود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور اس کسرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے تو ان کی ملاقات سے تھک نہ جانا اور ان کی آمد کے پیش نظر اپنے مکان کو وسیع کر لے قادیان میں آپ کے مکانات کی وسط کا الہام آج عظیم الشان طور پر پورا ہو رہا ہے قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز، دار الزیافت اور دیگر کئی وسیع اور آلی شان امارات قائم ہیں اسی طرح مہمانوں کی سہولت کی خاطر مستقل ٹوائلٹس قائم ہو چکے ہیں جس سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے حال ہی میں قادیان میں مکان حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی حصے کی رینوویشن کی گئی ہے یہ وہی کمرے ہیں جن میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری سالوں میں رہائش تھی اسی تاریخی مکان کے سہن میں ایک نئی امارت بھی تعمیر ہوئی ہے جس کے ایک حصے میں نظارت نشر و اشارت کے تحت جماعتی قطب کی نمائش بھی لگائی گئی ہے میری دعائیں ساری کر یو قبول باری میں جاؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یارانی ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی جلسہ سالانہ کا گہرہ تعلق نظم و زب سے ہے جہاں سب ایک جھٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں جلسہ سالانہ جماعت کی تربیت کے بہترین مواقع مہیا کرتا ہے نون حالان جماعت پختہ عمر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نئینے تجربات سے گزرتے ہیں خدام احمدیت بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں چاہے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو یا نمازوں میں صف بندی ہو یا راستوں میں نظم و زب کے مسائل ہو یہ نوجوان دن رات سرگر میں عمل رہتے ہیں شعبہ خدمت خلق کا کام بنیادی طور پر نظم و زب کا ہے یہ ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے ہندوستان کے طول اور سے مختلف مجالس کے خدام رزارہ کارانہ طور پر خدمت کے لیے قادیان تشریف لائے ہوئے ہیں شعبہ خدمت خلق کے مختلف زیلی شعبہ جات بھی ہیں جس میں سیکیورٹی چیکنگ، پارکنگ، ٹرافک کنٹرول وغیرہ کے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی جاتی ہیں اس موقع پر جبکہ کووٹ کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو مختلف کووٹ پروٹوکالز کی پابندی کے حوالے سے خدام نمائی رنگ میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے والے ہر مہمان کا کووٹ کا ریپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی نیگٹیو ریپورٹ آنے کے بعد ہی اس کو مقامات مقدسہ اور جلسہ گاہ میں آنے کی اجازت ہوتی ہے تو جلسہ گاہ میں بھی نظم و زب کو برقرار رکھنے کے لیے اور مہمانان کرام کو فاصلے کے ساتھ بٹھانے کے حوالے سے شبہ خدمت خل کے تحت مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں ام سال دو سال کے گیپ کے بعد جلسہ منقت کرنے کی توفیق ملی ہے سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ نے اس جلسے کی اجازت دی اور ہر قسم کی ہمارے لیے سپورٹ کیا احمدیا مسلم جماعت سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کی تہہ دل سے شکریادہ کرتی ہے جلسہ سالانہ کے انتظامات کے لیے ڈی سی صاحب زلہ گرد آسپور اور ان کی انتظامیہ نے اسی طرح ایس ایس پی صاحب بٹالا نے سیکورٹی کے لحاظ سے اس جلسے کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن دینے کی کوشش کی ان کے کافی یہاں پر افسران اور پولیس کے اہلکاران یہاں اس وقت تینات ہیں پہلے سے ہی ڈیوٹیاں انہوں نے مقرر کر دی ہیں ابھی بھی ڈیوٹیاں چل رہی ہیں ان کے انتظامات بہت اچھے ہیں ان کے بھی ہم جماعت کی طرف سے انہیں بھی بہت ہی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں بادہ عرفان کے جام تقسیم کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن سرعاپہ گوش ہو کر تقاریر سنی اور ایک عجیب ساما تھا جہاں توحید باری طالع اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی اور صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلام اور خلافت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوئیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے جملہ پروگرامز بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ تمام تقاریر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں جلسہ سالانہ کی تمام کاروائی کا کل چھے زبانوں میں جن میں تامیل، ملیلم، تیلگو، کننڈ، بنگلہ اور انگلیس شامل ہے رما ترجمہ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے اہواب اپنی اپنی زبانوں میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں یہ جلسہ اگرچہ کہ فیزیکل حاضری محدود ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور انبر کی مندوری سے اور رہنمائی سے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے تمام جلسے کے پرگرام مناظر وہ سارے ہندوستان میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں اور گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر جو ہے وہ کیا خدام، کیا انثار، کیا لجنان، آسراج جو جلسہ گاہ میں فیزیکل طور پر جسمانی طور پر حاضر نہیں ہو سکتے وہ جلسے کے پرگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں تو ایک نئے نظام میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور آسمانی ذرائع سے زیادہ سے زیادہ حضور انبر کی رہنمائی میں استفادہ کیا جا رہا ہے اور پھر سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ازراح شب کا سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز اس جلسے سے اختتامی لائیو خطاب فرمائیں گے جو ایم ٹی اے سے نشر ہوگا اس کے لئے ہم بڑے خوش قسمت ہیں اور اسی طرح سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے احباب جو ہے وہ حضور انبر کے اس خطاب سے اس حباب دا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ دین حق پر بنیاد ہے اس سلسلے کی بنیادی عید خودتالہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے حضرت سید بلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا صحیح البخاری حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لئے بے شمار دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان دعاؤں کا وارث بنائے آمین سمہ آمین ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی موسیقا